سب سے پہلے میں مضمت کرتا ہوں جو ہماری پریزیڈنشنل کنڈیڈیٹ محمود جگلی کی گھر پہ چاپا پڑا جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے جس طرح کل جو انا ایک میسیج دیا گیا اگر اس سبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا میں ان لوگوں کو کوئی بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ڈر اور خوب کا وقت گزر چکا ہے ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں ہم نہ آپ دیکھیں ہم ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمران خان کے ساتھ انتیس سال گزارے میں نے اس وقت جب اس کو جائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصدی تھا کہ پاکستان میں ایک قانون کی حکمرانی ہو میں نے جو اس کے ساتھ جائن کیا تو اس وقت ہی کہ ہماری کنسٹیٹوشن سپریم ہوگی سپرمیسی اپ کنسٹیٹوشن جب ہم اس نے اس وقت جائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاب دلائیں گے انصاب کیلئے ہماری جدو جہتی انتیس سال عمران خان کے ساتھ گزارے عمران خان نے کبھی اصولوں پر سودابادی نہیں کی ان کے لئے اصال تاکہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا لیکن اس نے نو باگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس نے تمام افر مقصد اور انہوں نے پیسرہ کیا ہے کہ وہ اس ملک پر رہ کے حراق کا مقابلہ کریں گے میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جکے گا نہ ہم جکے گے انشاءاللہ تعالی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کھنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا کسی افر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرمائز کرے گا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو آئین بالدست ہو ملک پہ ہم آزاد جو ڈیشیر چاہتے ہیں تو اس لئے میں آج ہی واضح کرنا چاہتا ہوں اگر کسی کی غلط پہمی ہے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے ہیں کندن اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے میں اس چیٹ پہ جنابی سپیکر میں اس چیٹ پہ رہا ہوں تین سڑی تین سال میں نے جس طرح توہین اور تذہیق کی گئی گروہ پہ چاپی پڑی گرفتار کیا گیا آدھی آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناو دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ تاریکی صاحب چھوڑو اور دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ پروسخٹک کو شامل کرو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے میں اپنی غیرت اور اپنی کمیٹمنٹ کی بنیاد پر میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عوضو کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا خدا نہ کرے کیونکہ اگر عوضو کی میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں آپ پاکستان کی عوضو کی توہین کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ہم لوگ جو پولیٹیشن ہیں یہ بالکل آپ کسی درورتنا میں نہیں سمجھتے اس لئے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں ابھی ہمارے شروعات ہو چکی ہے انشاءاللہ ہمیں ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کی اوپر کنسرن رکھتی ہے وہ بلجستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو وہ سن کی پولیٹیکل پارٹیز ہو وہ پنجاب اور خیبر پخترخواہ سے ہو ہم سب کو اکٹا کریں گے آئین کی بالدستی کیلئے ہم سب کو اکٹا کریں گے ازاد ادلیہ کیلئے ہم سب کو اکٹا کریں گے سیویلین سپرمیسی کیلئے انشاءاللہ ہم سب کو اکٹا کریں گے یہ بات بھول جائیں یہ تو آغاز ہے یہ جہاں بیٹے ہیں فارم سنتالیس والے میں بہت معذرہ سے کہتا ہوں ان کو اپنی بیویں اور اپنی بچی بھی میں نے نہیں سمجھتے ان کو پتا ہے ان کے اپنی ضمیر بھی ان کو جو کراچی میں ہمارے منڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے ان سے پوچھیں ان کو پتا ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں جو اسلامباد سے ان کو پتا ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں جو پنڈی ڈویجن سے ہیں اس کو پتا ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں اس نے جو وزیراعظم بنایا گیا اس وزیراعظم کی کوئی سہ ہے اس کی کوئی ویلیو ہے ہے اس کی کوئی اخلاع کی قوت ہے میں میں یہاں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا کوئی کوئی شرم کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی آپ کس قسم کی آپ کس قسم کی جو انا اس ملکو بہرانوں سے نکال لیں گے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ایک جو رگنگ ہوئے اس کی اوپر اس کی اوپر جو انا آلہ عدالتی اس کی اوپر جو انا اس کی اوپر باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے سپریم کورٹ کی سینئر اور ان ججوں کی جس کی کریڈیبلٹی ہے تاکہ اس جو یہاں اس جو دانتی زدہ لوگ بیٹی ہیں جنہوں نے ووٹ دی ہیں اس کا پرمنٹ سولوشن نکلے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہیں بیٹے بلاول صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی رگنگ کبھی ہوئے اس طرح کا جو دانتی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے اس طرح اس طرح جو سچ ہوئے یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہماری اوٹرکوٹ آجاتا ہے کہ اس سے پوٹرکوٹ آجاتا ہے ہمارے یہ جو دبات چوڑے یعنی انہوں نے اتنی میرا بانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چاپے گئے میرے پوٹر چاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا میرے اور پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹے ہیں کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے نظر رکھنا ہر انسان دا فرض ہے اینا سمجھو کہ بلڈ پریشر محسوس نہیں ہو رہے ہیں آپ نے شاہ مہود قریشی کے خلاف آپ نے ہمارے صدر صاحب چودری پروزلائی صاحب کے خلاف ہمارے خواتین کے خلاف بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہیں وہ وہ پوراً واپس لے آپ تمام کیسز کو عبران خان کو ریلیس کروائیں اور پھر جو ایجنڈا ہے ہم فلکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنسٹیٹیوشن کی سپرمیسی پہ ہم آئین کی بالا دستی پہ ہم آزاد جوڈیشنی پہ بالکل ہم اوپنے سب سے پہلے ہمیں ہمارا حق دے جو ہم سے ہمارا حق پورٹی سیون کی طریقے جو انہیں چھینا کیا ہے ہمیں ہمیں ہماری لیڈران کو رہا کیا جائے اور جو پہمرا نے بین لگایا عبران خان کی آہ اوپر اس کو دکھایا نہیں جا رہا ہے ون سائیڈ جو انہیں سب کو چھل رہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پہمرا جو نے یہ بین اٹھائے انشاءاللہ تعالی میرے سپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے ہم نے جو سیاست کی میں سٹوڈن لائف سے پالٹکس پر آہوں ہمارے زندگی کا یہ مقصد ہے عبران خان کے ساتھ جب ہم پہلے تے نائٹی سیون میں الیکشن کنٹیس کیا تو لوگ ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ بزاک کرتے تھے کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے ہم نے اس کے ساتھ چلتے رہے جدوجہت کی لمبا عرصہ چلے ہیں ہم اس ملک میں آئین اور قانون کیلئے انشاءاللہ آپ نے جدوجہت جاری رکھیں گے یہ غلط پہ بھی دور ہونی چاہیے کہ ہم کسی دباؤ اور کسی کے پریشر کی وجہ سے اپنے موقع سے پیچھے آٹیں گے اسلام علیکم موسیقی